پشاور اور کوئٹا کی ویسے ہی ایک بڑی جو ہے نا جیسے کراچی اور لاہور کی ایک لگا رہتا ہے پشاور اور کوئٹا کا لگا رہتا ہے اور اب دونوں کے کپتان جو ہے وہ بڑا کمپیریجن کیا جا رہا ہے بابر اور سرفراز بابر اور سرفراز تو ان دونوں کمپیٹیشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ بابر اور جو آشکر سوشل میڈیا پر یہ چلنی ہے یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں بابر آزم ہو شہداب خان ہوں عماد وسیم ہو محمد رزوان ہو جتنے بھی ہم سب فرنچائی سے کپتان ہیں ہم سب آپس میں ایک ساتھ کرکٹ کھلتے ہیں پاکستان کے ٹیم سے اور ہر کپتان اپنی ٹیم کو جتوانی کے لیے گراؤن میں کھلتا ہے چاہے وہ سرفراز احمد ہو بابر آزم ہو عماد وسیم ہو تو یہ کوئی کمپریجن بنتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی اور ملس سے تو کھلنی رہے کہ ہم لوگ انگلین یا بنگلین سے کپتان تو ہے نہیں تو ہم لوگ پاکستان سے کھلتے ہیں بلا وجہ کی ایک ب بہتر ہے ہر بندہ اپنی جگہ بہتر ہے اور اپنی کوشش کرتا کہ اپنی بیس سے بیس پرفارمیشز دیں فینس بڑے سیدھی نہیں فینس کو میرے خالتے اس طرح کا کمپریجن نہیں کرنا چاہیے دیکھیں وہ اپنی ٹیم میں کپتانی کرتے ہیں میں اپنے شائل سے کپتانی کرتا ہوں بابر اپنے شائل سے کپتانی کرتے ہیں تو یہ بہتس کرنا جو مجھے لگتا کہ یہ کوئی کوئی معنی نہیں ہے چیز کے لیے کوئیٹا گلیڈیٹر جو ہے وہ پچھلے تین ایونٹ میں بات کریں تو وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی سیکنڈ ڈاؤن تک جانے میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مشکلات آئیں تو اس سیزن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہ جو لاست تین سیزن کی بات ہے اس میں جو ہماری اوورال پرفارمیشز ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں رہی ایزا ٹیم اور کچھ کمپنیشن نہیں بن پائے کچھ کارنٹین کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوگئے جس میں کارنٹین کرنا پڑا لگوں کو اور اگر لاست شیئر کی بات کریں تو لاست شیئر ہماری ٹیم بہت زیادہ اچھی تھی لیکن ہمیں دو تین سیٹ بیک ہوئے نواز کو انجری ہو گئی حسنین کا بولنگ ایشن کا ایشیو ہو گیا لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ یہ اسکیوز نہیں ہے ہمیں اچھے کرکٹ کھلنے چاہیے دی گراؤن کے اندر لیکن ہم نے اچھے کرکٹ نہیں کھیلی سب سے زیادہ آپ کے ٹیم کمبنیشن میں مطلع ہے کیونکہ لیکن کرکٹ میں جو ہے وہ نیشنل ڈیوٹی بھی آ رہی ہوتی ہے ابھی بھی جو ہے جیسن رائے ہو گئے تمیم ہو گئے یا اسمیت ہو گئے وہ آتے جاتے رہیں گے تو اس کو کیسے سیٹ کریں گے دیکھیں بلکل یہ تو دیکھیں یہ ایشیوز تو میرے خاصے شاید ہائی ٹیم کے ساتھ یہ نہ کوئی نہ کوئی ایشیو چلتا رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ کچھ پلیئر جو ہیں پارشلی ایویلیبل ہیں تو ہم نے کوشش یہ ہی کیے کہ جو پلیئر شروع میں آ رہے ہیں اور جن کو بات میں جانا ہے تو جو ان کی ریپلیسمنٹ ہے وہ پہلے سے آ کے ٹیم کو جوائن کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ نا کہ وہ پلیئر جا رہا ہو تو اس کے نیشتے جو ہے وہ دوسرا پلیئر آ رہا ہو کیونکہ آپ کو بتا ہے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیم جتنا لمبا عرصہ کھیلے وہ نہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ پرفارمنس اپ ڈ 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 � ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈڈڈ 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 ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ�